بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈیوکیشن کمیٹی بنائی جس سے کہ مسلمانوں میں تعلیم کی لگن پیدا کی جائے اس کی آج ہم تفصیل پڑھیں گے عام مسلمانوں میں تعلیم کی لگن شوق یا جذبہ پیدا کرنے کے لیے سر سید احمد حان نے 1880 میں محمدن ایڈیوکیشنل کانفرنس قائم کی اس کے سلانہ اجلاس یعنی ہر ایک سال بعد ایک جلسہ کیا جاتا مختلف شہروں میں ہوتے جہاں مسلمان رہنما مسلمانوں کے رہنما مسلمانوں کی تعلیمی اور دیگر ضروریات کے بارے میں تجاویز مشورے پر غور کرتے سر سید احمد حان نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام تھا محمدن ایڈیوکیشنل کانفرنس اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں میں تعلیم کی لگن پیدا کی جائے تعلیم کا جذبہ اُبھارا جائے جب سٹوڈرٹس کسی چیز کے لیے آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں آپ نے مثلا آپ جیسے سکول آتے ہیں آپ کے پڑھتے ہیں تو آپ کی کچھ ضروریات ہیں آپ کو بکس چاہیے آپ کو نورٹ بکس چاہیے آپ کو ہر ایک چیز پروپر طریقے سے پوری کر کے سکول آتے ہیں تو اسی طرح سر سید احمد حان نے جب مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا تو بہت ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی لحاظ سے کچھ ضروریات بھی تھی جن کو پورا کیے بغیر تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا تو ایک سال بعد اس کا ایک جلسہ ہوتا ایک جلاس ہوتا جس میں کہ مسلم رہنماں اکٹھے ہو کر بیٹھتے مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات اور اس کے علاوہ جو ان کی دوسری زندگی گزارنے کی اشد ضروری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ کانا پھراک لباس اور اہم چیزیں ان کے بارے میں مختلف مشورے ایک دوسرے کو دیتے اور ان پر گھور کرتے سر سید اس کے اس کانفرنس کے سیکٹری تھے یعنی سر سید امدھان اس کا پورا انتظام سنبھالتے تھے اس کانفرنس نے مسلمانوں کے ایک لحاظ سے سیارسی پلیئر فارم پلیئر فارم جہاں پر کچھ لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں یا اپنے لیے کوئی کام کر رہے ہیں پلیئر فارم جہاں پر کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اپنے مسائل کے حال کے لیے باتشید کر رہے ہیں اس جگہ پر اس کا یہ مطلب آئے گا اس کانفرنس مسلمانوں کو اکٹھا کیا اس وقت تک مسلمانوں کی اپنی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اٹھارہ سو پچاسی میں ایک انگریز اے او ہیوم نے برسگیر کی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس قائم کی جس میں ہندووں نے برپور شمولیت احتیار کی یعنی کہ وہ جماعت آگے جا کر ہندووں کی جماعت باندے جبکہ مسلمانوں کے لیے اس وقت تک کوئی جماعت سیاسی جماعت نہیں تھی اس لیے مسلمان رحمہ جب کانفرنس کے جلاس کے لیے آتے یعنی محمدہ ریجوکیشن کانفرنس کے جلاس کے لیے آتے تو مسلمانوں کو درپیش پیش آنے والے یا جن کا سامنا ہو دیگر مسائل دوسرے مسائل برشمول شامل کر کے ساتھ رکھ کے سیاسی مسائل پر بھی گور کرتے جب مسلمانوں کے رحمہ کانفرنس کے جلاس کے لیے آتے تو صرف تلیمی مسائل پر ہی گفتگو یا تلیمی مسائل کا ہی حال نہیں جھوٹتے تھے بلکہ ان کے اندر سیاسی مسائل کو بھی شامل کیا جاتا سیاسی مسائل پر بھی گور کرتے اس سلسلے میں نواب محسن الملک ڈپٹی نزیر احمد شبلی نمانی مولانا التافس انحالی پیش پیش تھے یعنی آگے آگے تھے تلیمی سلسلے میں کس سلسلے میں تلیمی سلسلے میں یہ جن شخصیات کے نام لیے گئے ہیں یہ سب ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ شخصیات ہیں اور یہ سب صحیح سید احمد حان کے ساتھ آگے آگے ہو کر مسلمانوں کے مسائل ہار کرنے میں مدد کر رہی تھے انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کا تحافظ کیا یعنی مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی اس کے علاوہ مسلمانوں کو فوجی تلیم یعنی فوج میں عصہ لینے کے لیے فوج میں شمولیت احتیار کرنے کے لیے جس تعلیم کی ضرورت تھی وہ تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا سید نے یہ احساس پیدا کیا کہ انگریزوں کی محالفت نہ کی جائے پیچھے بھی ہم نے سٹوڈنٹس بہت بار پڑا ہے کہ کس طرح سے سید احمد حان نے مسلمانوں کو اس چیز پر عمادہ کیا کہ وہ انگریزوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھیں ہشگوار تعلقات قائم رکھیں ان کی محالفت نہ کریں اس سے انگریزوں نے مسلمانوں کی سر پرستی یعنی ان کی مدد کرنا شروع کر دی ان کے مسائل کو حال کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون شروع کر دیا جس کی وجہ سے اکثر تحریکیں کامیاب ہو گئیں کون سی تحریکیں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکیں سیاسی تحریکیں جو کہ مسلمانوں نے انگریزوں کی سر پرستی میں شروع کی انگریزوں کی رہنمائی میں شروع ہو گئیں وہ کامیاب ہونے لگیں سوڈنٹس کا نورز کے اوپر لونگ ٹویسن ہے وہ آپ نے لرن کرنا ہے لکھنا ہے اور اس کی تصویر بنا کر اپنے ریلیونٹ ٹیچر کو سینڈ کرنی ہے اللہ حافظ